ہمارے اگلے مہمان جنہیں میں دعوت دینا چاہتا ہوں بہت ہی قابل احترام حضرت علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب آپ امام اہل سنت ہیں فخر سعداد محققِ اصر اور پیرِ طریقت اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیزرہو علی الدین کلی ان اللہ وملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صدر جلسہ حضرت علامہ سید جواد نقوی دامت برکات ملالیہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ وہ عظیم شان اجتماع کرتے ہیں وہ افرادی قوت کے لحاظ سے بھی اور تمام مسالک کو ایک جگہ جمع کر کے اور ایک آواز بناتے ہیں اور وہ آواز امت کے اتحاد کی ہوتی ہے ہمیشہ سے ان کا یہ مشن رہا ہے اور اس میں ماشاءاللہ ان کو کافی کامیابی بھی ہو رہی ہے کہ امت اتحاد کے بارے میں سوچ رہی ہے اور ان کی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں اس وقت جو موضوع ہے گفتگو کا وہ فلسطین ہے وہ غزہ ہے اور وہاں مسلمان جس بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں وہ امت کے سامنے ہے اور ساری امت اس کو دیکھ رہی ہے اور چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے کسی کے اندر کوئی عرکت پیدا نہیں ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے انتقال فرمانے کے بعد عرب کی اکثریت نے ارتداد اختیار کر لیا اس وقت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمع ہوئے اور جمع ہو کر انہوں نے جد و جود کی اور ایک مرتبہ پھر عرب کے ارتداد کو ختم کر کے دوبارہ ان کو اسلام پر قیم کیا اور ایک خوبصورت اور شاندار نئی سلطنت کی بنیاد رکھتی نئی کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے بعد جو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کا دور تھا اس کو آپ نے آگے بڑھایا اور اس طریقے سے امت جو ہے وہ تمام ادھیان پر غالب آگئی جو ہے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ نے اپنے دور میں دلائل و براہین کے ساتھ اسلام کو غالب کیا اور عرب کی سرزمین پر غالب کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی حالی مجمعین نے اس کو عرب کی دنیا سے نکال کے عجم میں بھی آئے اور پھر پوری دنیا میں پھیلے اور ایک وقت وہ آیا صحابہ اکرامک کی دوری میں کہ مسلمانوں کی حکومت سب سے بڑی سپر پاور تھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسئیبت جو آتی ہے تو اس کا مقابلہ اتحاد سے کیا جا سکتا ہے جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام نے اتحاد کر کے اس وقت کی سب سے بڑی آفت اور مسئیبت جو مسلمانوں پر آئی تھی اس کا مقابلہ کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے تو آج امت اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ وہ ایک پلٹ فارم پر جمع ہو جائے اور آپس میں متحد ہو جائے اور متحد ہو کے جو ہمارے حکمران ہیں صرف پاکستانی کے نہیں اسلامی دنیا کے جتنے حکمران ہیں ان کو اس طرف توجہ دلائی جائے کہ غالب آنے کے لیے اثری تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں اور اس وقت اثری تقاضہ یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس میں آگے بڑھا جائے اور جدید ٹیکنالوجی میں آپ آگے بڑھیں گے تو اسی حساب سے آپ کو کامیابی ہوگی قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ ترہبو نہ کرنا چاہتے ہیں اپنے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہر وقت آپ جنگی ساز و سامان تیار رکھیں اور وہ جنگی ساز و سامان جو موسر قسم کا ہوتا ہے کہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی ہے اب آپ دیکھیں جس طریقے سے اسرائیل نے مسلمانوں کی اوپر حملہ کیا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا ہے اور ایسی جدید ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس ہوگی تو مسلمان اس کے بلبوتے پہ آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کی مدد کرے گا کہ جب جو اس نے فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے اپنی حالات کو بدلنا چاہے گی تو وہ جدوجود کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے گا کامیابی دے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کہ صحابہ اکرام کا یہی راستہ ہے کہ آپس میں اتحاد کر کے تو اپنے معاملات کو آگے بڑھائے جائے تو اس وقت ملت اسلامیہ کو جو پیغام حضرت علامہ سید جواد نکوی دامت برکات و ملالیہ دے رہے ہیں تو اس پیغام پہ عمل کرتے ہوئے امت کا اتحاد ہونا چاہیے اور اتحاد کر کے تو پھر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیے اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری جہاں ساری امت پر آئد ہوتی ہے وہاں جو امت کے حکمران ہیں جو پچاس سے زیادہ ملکوں پر حکمرانی کر رہے ہیں ان پر زیادہ آئد ہوتی ہے اور انہیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور یہ جو بڑی طاقتیں اسلام دشمن طاقتیں ہیں اور یہ اسلام کو مٹانا چاہتی ہے اور اس کا نام و نشام خطف کرنا چاہتی ہے تو اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونا چاہیے اور تیاری اسی صورت میں ہو سکتی ہے ہم ایک کو اپنا اتحاد کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اختیار کریں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم آگے بڑھیں امریکہ سوچتا ہے کہ میں پوری دنیا پہ حکمرانی کروں اسرائیل سوچتا ہے کہ میں پوری دنیا پہ حکمرانی کروں تو اے مسلمانوں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کے بچے کیوں نہیں یہ بات سوچتے آپ یہ بات کیوں نہیں اپنے بچوں کو بتاتے آپ یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اس پوری دنیا پہ حکمرانی کریں تو حضراتی گرامی جب تک اس جذبے کے ساتھ ہم نہیں اٹھے گے کہ ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کریں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف پسند قوم ہیں اور ہم نے اس کا عملی طور پر ثبوت دیا ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پوری دنیا پر حکمرانی کریں لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا ہوگا یا زیادہ بدلنا ہوگا اور وہ بدلنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کا طریقہ مبارک اختیار کیا جائے اور اس طریقے کے مطابق جو ہے چلا جائے تو ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں مسلمانوں کے اندر قوت موجود ہے لیکن اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تو حضور اکرمی میں ایک مرتبہ پھر آپ سے متوجہ ہوں گا اس حوالے سے کہ آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو اور عوام کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو جو خواس ہیں ان کے اندر جذبہ پیدا کرو جو اپنے بچے ہیں ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ تمہیں پوری دنیا پر حکمرانی کرنی ہے کسی چھوٹے سے خطے پر کسی چھوٹے سے ملک پر حکمرانی کی بات نہیں ہے مسلمان آخر مسلمان ہے اخلاق کے لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ سب سے عالی ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو تو تم سب سے بلند و بالا ہو تو حضرات گرامی اپنی کمیوں کو اپنی خامیوں کو دور کر کے تو اس میدان میں اس جذبے کے ساتھ اتر جانا چاہئے اور جس دن ہم اس جذبے کے ساتھ اتریں گے تو اللہ رب العزت ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں اور آگے بڑھیں وَحِرُ دَوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَلِمِ